سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے درستانی جس کو ارتگو میں کہتے ہیں سبق نمبر دو یا لیسن نمبر دو اس لیسن کے اندر آج ہم آپ کو بات کریں گے انا اور انتہ کے بارے میں جس سب کو پتے یہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں انگلیش میں جس کو کہتے ہیں می اور انتہ کا مطلب ہوتا ہے تم انگلیش میں جس کو کہتے ہیں یو لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ چیزیں کلیر کریں گے کہ بہت ساری جگہ پہ آنا جو ہے اس کو لگائے بغیر آنا بولے بغیر بھی آنا بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں یا می تو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو پتاؤں گا دو کلرز میں جو ریڈ کلر ہے وہ یہ ہے جو آپ لوگ عمومن بولا جاتا ہے آپ لوگ بولتے ہو جن کو زیادہ آربک نہیں آتی نئے نئے ہوتے ہیں آربک سکھنے کی کوشش نہیں کرتے جیسے ایک دوسرے سے کہیں سے لفظ پکڑا کہیں سے لفظ پکڑا سب کو جوڑ کے ٹوٹی پوٹی آربک بولتے ہیں وہ آربک اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کی صحیح کروانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جیسے آپ کو کوئی کہہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پتا تو آپ آربک میں اس کو کہتے ہو جس کو نہیں آربک زیادہ آتی انا ما فی معلوم مجھے نہیں پتا یہ آپ لوگ بولتے ہو ٹھیک ہے ایڈونڈ نو ایسے بولتے ہو لیکن جس کو آربک آتی ہے وہ کہے گا مجھے نہیں پتا وہ بولے گا ماں ادری یا مدری ماں ادری ویسے لفظ یہی ہے ماں ادری لیکن اس کو شورٹ میں بولتا ہے مدری دونوں کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا I don't know ماں کا جیسے آپ کو سکرن پر ماں کا مطلب ہوتا ہے جی نہیں ٹھیک ہے ماں کا مطلب نہیں ادری کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ادری کا مطلب مجھے نہیں پتا دار کا مطلب ہوتا ہے پتا داری دارک اس دارک یعنی تمہیں کیا پتا ہے یہ دار کا مطلب ہے معلوم ہونا پتا ہونا ادری مجھے نہیں پتا ادری مجھے نہیں پتا مادری مجھے نہیں پتا مادری مجھے نہیں دونوں کا مطلب ہے مجھے نہیں پتا سمجھ جائے کلیر ہوگی جیسے کہتے ہیں اس کا دوسری طرح کا بھی ایک لفظ ہے دوسری طرح بھی کہا جاتا ہے مدری کے جگہ پہ معارف بھی بول سکتے ہیں معارف مطلب مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا معارف اکے ایڈونٹ نو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی انا نہیں لگا کوئی ہم نے انا کے بغیر اس کو بول رہے ہیں تو مطلب ایک ہی ہے مجھے نہیں پتا جیسے آپ کو گئے مافی معلوم تو اس کے جگہ پہ اب بھی آپ نے بولنا ہے مادری مدری یا معارف اس کو ایسے تین لفظوں کو بول سکتے ہیں یہ صحیح لفظیں بولنے کے لئے ٹھیک ہے سو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے بوک کے بارے میں بہت لوگوں کے میسج آتے ہیں ابھی تک مجھے لگتا ہے کسی کو سمجھ نہیں یہ بوک ہے یہ جو بوک ہے ہماری یہ پی ڈی ایف بوک ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے اس کے صفحات ہیں پی ڈی ایف ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے نظر آتی ہیں اور اس کے جو ٹوٹل پیج ہیں دو سو انیس پیج ہیں جو آپ موبائل کے اندر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں پرانی بوک چاہیے پرانی باتوں سے نکل آؤ آپ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی ہے ٹھیک ہے پرانی بوکیں بھی اچھی ہیں میں نہیں کہتا بری ہیں وہ بوکس بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ بوک ہوتی ہیں کہ ایک اس میں لکھی جاتی ہے ایک کہانی کی طور پر پڑھنے کے لیے وہ بوکس ہی ہیں لیکن یہ جو بوک ہیں پی ڈی اپ بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو کسی ٹائم پہ کہیں بھی کوئی لفظ سرچ کرنا ہے جیسے آپ کو سرچ کرنا ہے کہ مطلب تم تم کو کیا کہتے ہیں یا ہم کو یا تم کو مطلب سب یعنی فور ایکزیمپل کہ تم کو کیا کہتے ہیں عربیق میں تو دیکھیں ہم آپ سرچ کریں گے جیسے ہی آپ جا کے پی ڈی اپ میں تو ایک سیکنڈ میں وہاں پہ پہنچ جاؤ گے لیکن اگر بوک ہے دوسری تو آپ کھولنے کے لیے کتنا ٹائم ویسٹ ہوگی آج کل ٹائم ہی تو ویسٹ نہیں کرنا میرے بھائی اس لیے تو پی ڈی اپ بوک بنائی ہے تو مجھے لگتا ہے کافی ہوگی بوک کے بارے میں معلومات تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کلاس لینی ہے آن لائن کلاس لینی ہے بہت سارے لوگ لے رہے ہیں بہت سارے لوگ اچھی طریقہ سے عربیق سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے موٹی انگلیش بھی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو چھوٹی موٹی انگلیش بولنے کے لیے بہت فر فیکٹ تو نہیں ہے جو انگلیش بولنا چاہتے ہیں تھوڑی بہت وہ سیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے سو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں بک اور کلاس جوائن کرنے کے لیے جو ہے ہمارا نمبر ڈسکرپشن کے اندر رہتا ہے نیچے جیسے ویڈیو ہوتی ہے اس پر نیچے کلک کرتے ہیں نیچے ڈسکرپشن آ جاتی ہے اس کے اندر ای میل ایڈریس بھی ہے آپ کے ورڈس اپ نمبر بھی ہے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو مجھے نہیں مجھے پتا ہے آپ بھی ہم کہیں گے کہ مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کہیں گے مجھے ہمیں پتا ہے آپ کے ورڈس اپ کو تو آپ رابطہ کیجئے نا یعنی مجھے پتا ہے انا معلوم آپ نے ایسے کہنا ہے انا معلوم مطلب مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے ایسے کہنا ہے لیکن جن کو عربی کہتی ہے یا ہم لوگ اس کو کہیں گے ہم لوگ اس کو کہیں گے عرف مجھے پتا ہے عرف جیسے پہلے کہتا معرف ما کا مطلب نہیں یہاں پہ کہیں گے مجھے پتہ ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا لفظ ہے کہنے کا کہ مجھے پتہ ہے وہ آپ نے بتانا ہے کمنٹس کے اندر دیکھتے ہیں آپ کے کتنی ذہانہ تو ویڈیو کے اندر ہی لفظ موجود ہے ابھی آپ کی ذہانہ دیکھنی ہے کہ کیا کہا جاتا ہے اور دوسرا لفظ مجھے پتہ ہے کے بارے میں بولنے کے لیے صحیح لفظ اور دوسرا کون سا ہے اچھا آپ نے بتانا کمنٹس میں میں ابھی کھا رہا ہوں اچھا آپ اسے کہا blank میں جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ لوگ ان اس کو کہنا ہے انا روح بکر I will go tomorrow لیکن ہم اس کو کہیں گے میں کل جاؤں گا کو عروح بکرا عروح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا عروح بکرا ٹھیک ہے عروح بکرا مطلب میں کل جاؤں گا انا روح بکرا کی جگہ پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی انا نہیں لگا ٹھیک ہے انا کے بغیر بھی ہم اس کو بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں کل جاؤں گا جو عروح سے پہلے عروح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انا میں ہے ٹھیک ہے أروح بکرا میکل چاہنگا کے ان کو عمرو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم لوگ فکرہ اگرین کلر میں بتا رہے ہوں اس میں کوئی نا نہیں استعمال ہورا ٹھیک ہے جو آپ بول رہے ہو اس میں انا کا استعمال ہوتا ہے نہیں ہے کہ آپ نہیں بول سکتے بول بھی سکتے ہیں بہت ساری جگہ آنگا بگیر آپ نہیں بول سکتے لیکن کافی فکریں ایسے ہیں جہاں پہ انبولنے کے بغیر بھی آپ بول سکتے ہو آنا میں ٹھیک ہے جیسے تمہارے پاس آتا ہوں انا ایجی انتا انتا سی کو步 اسی کوering مارد رہے گا اسے بھی کہا انا ایجی اندک میں تمہارے پاس آتا ہوں کوئی سمجھ نہیں ہی اسی بارودر حصود کریودی اور عدیب will come to you لیکن ہم لوگ اس کو کہیں گے میں تمہارے پاس آتا ہوں ہم کہیں گے ایجیک لیکن a کی لفظ ہے کتنی کامان ارجی بیسٹ ہوئی ہے آنا ایجی انتا یا اندک اس کی جگہ آپ بول سکتے ہیں ایجی ایجیک ایجیک اکی ای کم تو یو یا آئیل کم تو یو بائی جیک یا آئیجیق دونوں مطلب آئیل کم تو یا آئیل کم تو یا ایجیک مطلب آئیل کم تو یو بائی جیک استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہے جی میں تمہارے پاس آتا ہوں آپ سمپل ہی بولتا ہے میں تمہارے میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں آپ لوگ ایسے کہتے ہو ابھی تک انا کلم انتا بادین صحیح انا ایسے ہی انا مجھے ضرور بتائیے گا جو ایسے بولتا ہے آپ ابھی تک اس کو بولتے ہیں میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں ایسے کرتے ہو لیکن ہم کیسے کہیں گے عربیق میں جو بولتے ہیں اکلمک بعدین اکلمک مطلب اکلمک میں بات کرتا ہوں تمہارے ساتھ الف جو پہلے لگے اس کا مطلب آنا ہی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں آنا کے بغیر بول رہے ہیں اکلمک بعدین میں تمہارے سے تھوڑی در بعد میں بات کرتا ہوں تھوڑی در نہیں یہاں پہ ہوا لفظ استعمال یعنی میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں اکلمک بعدین اکی میری بات سنو آپ کہتے ہو ابھی تک یہی کہتے ہو اسم کلامنا اسم کلامنا ہوں ایسے کہتے ہو لسن ٹو می لیکن ہم اس کو کہیں گے میری بات سنو اسم کلامی اسم کلامی انا کی ضرورت نہیں کلامی بولنے کی ضرورت نہیں کلامی کا مطلب ہی ہوتا ہے میری بات اسم کلامی تم سنو میری بات اسمع کلامی listen to my words or listen to me اسمع listen میں کیسے کہوں مجھے پتا ہے آپ لوگ ایسے بولتے ہو how I can say لیکن ہم لے اس کو صحیح طریقے سے بولنا ہے کیسے بولنا ہے میں کیسے کہوں کیف اگول کیف مطلب کیسے اگول میں کہوں کیف اگول مطلب کیسے میں کیسے کہوں how can I say میں کل سفر کروں گا ٹھیک ہے کل کروں گا لیکن آپ نے اس کو سمپل ہی ایسے بول دے انا روح سفر بکرا یا انا سفر بکرا اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اس کو اچھا بنا پچک ہوگا آپ نے کہنا انا سفر بکرا یا انا روح سفر بکرا یہاں سے آپ نے ایسے کہنا ہے لیکن ہم اس کو کہیں گے صحیح طرح سے میں کل سفر کروں گا ہم کہیں گے بسافر بسافر کروں گا ویل کا استعمال ہوگا ویل کروں گا بسافر با بی لف با با مطلب فیوچر میں علف جو آگے با علف با علف مطلب میں انا میں ٹھیک ہے سافر کروں گا ٹیویلنگ بکرا یعنی بکرا بکرا یا بکرا کہلے اس کو پڑھ لو بکرا کہتے ہیں اس کو عربیق میں ٹھیک ہے میں کل سفر کروں گا بسافر بکرا بسافر بکرا ایک ایل ٹیویل ٹومورو میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ والا دیکھتا نہیں گسے سے کہے بھی سکتے ہیں جیسے بھی کہنا ہے گسے سے کیسے بھی انا شف انتا انا شف انتا یا انا شف انتا آپ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں مجھے پتا ہے آئی سی ٹومورو بٹ ہم اس کو صحیح طریقے سے ہم بولیں گے میں تمہیں دیکھتا ہوں کو اشفک اشفک ابھی جتنے گرین والے جو ہے نا گرین میں لکھا ہوا ہے یہ سارے لفظوں کو آپ پرانے لفظوں کے ساتھ ریپلیس کیجئے تب ہی آپ کی عربی بولنے میں صحیح ہوتی جائے گی انشاءاللہ اشفک میں تمہیں دیکھتا ہوں ای سی یو میں تمہیں دیتا ہوں آپ ایسے بولوگا انا آتی انتا انا آتی انتا آپ ایسے بولوگا ٹھیک ہے بتائیے گا ای گیو مطلب میں تمہیں دیتا ہوں میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں آپ لوگ ایسے بولتے ہو یا زیادہ ہی دور لگالو زیادہ ہی کوئی عربی کا ماسٹر آگیا وہ کہے گا یہاں پہ بھی انتا کا استعمال بھی ہو گیا انتا کی بھی استعمال ہو گیا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہو ہم دیکھتے ہیں اس کو صحیح دریقے سے کیسے بول سکتے ہیں ہم اس کو کہیں گے میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں فلوس کہہ سکتے ہیں مبلغ کہہ سکتے ہیں مال کہہ سکتے ہیں سب کا مطلب ہوتا ہے پیسہ زر ٹھیک ہے ٹرانسفر کا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں جو ٹرانسفر کی بینکس ہوتے ہیں وہاں پر تحویل لکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس بینک کے اندر جا کے جب پیسے پہنے آپ ودی کرتے ہو ودی فلوس ودی بھی ٹھیک ہے ودی بھی بھیجنا ہوتا ہے لیکن ٹرانسفر جو ہوتا ہے آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہو تو اس کو حول کہتے ہیں ٹھیک ہے تحویل حول ٹھیک ہے ہوتا ہے حولک مطلب میں تمہیں بھیجتا ہوں فلوس مطلب پیسے یا مبلغ پیسے الان یا الہین الان یا الہین دونوں بول سکتے ہیں میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں آپ نے نیکس ٹیم کیسے بولنا ہے احولک فلوس الان ٹھیک ہے احولک فلوس الان یاد رکھے گا آئی ٹرانسفر یو مونی ناو یہ میری جگہ ہے اگر آپ نے بولنا ہے تو مطلب بولنا نہیں ہے ایسے نہیں بولنا ابھی تک آپ ایسے بولتے ہیں اگر تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے آپ کہتے ہیں ہا دھا مکان آنا لا تجلس یعنی تجلس بھی نہیں کہیں گے آپ لوگ کہیں گے لا ما فی انتہ اجلس ہینا ہا دھا مکان آنا ٹھیک ہے ایسے نہیں ایسے کہیں گے تو ہسنے کی بات نہیں آپ یہ مت کہیں کہ میں آپ پر حس رہا ہوں لیٹرلی اگر تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے کروں گا تو آپ کو غصہ آیا گا تب ہی تو آپ بچی تھی زبان سیکھ سکو گے ٹھیک ہے تو ہا دھا مکان آنا آپ یہ بولتے ہو ابھی تک this is my place لیکن آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں ساتھ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو بولنا ہے یہ میری جگہ ہے آپ نے اس کو بولنا ہے ہا دھا مکانی ٹھیک ہے ہا دھا مکانی مکانی کا مطلب ہی ہوتا ہے my place میری جگہ آنا لگانے کی ضرورت نہیں ہے مکانی میری جگہ my place ہا دھا مکانی this is my place میں تمہارے لئے ناشتہ لاتا ہوں یا لاتی ہوں آنا جی فطور آشان انتا آپ لوگ ایسے بولتے ہو ابھی تک I bring breakfast for you آپ بولنا چاہتے ہو سی طرح سے دیکھیں گرین میں کیسے لکھا ہوتا ہے میں تمہارے لئے ناشتہ لاتا ہوں یا لاتی ہوں عجیب لکھ فطور سمپل ہے سمپل ہے سمپل میں کیوں نہیں آتے عجیب لکھ فطور یعنی میں تمہارے لئے فطور لے کے آتا ہوں یا لے کے آؤں دونہ طرح سے پوچھ سکتے ہیں عجیب لکھ فطور ایسے پوچھ سکتے ہیں کسی کو یا عجیب لکھ فطور میں لے کے آتا ہوں دونہ طرح سے بول سکتے ہیں question mark کے ساتھ بھی یا بتانے کے پوچھنے کی style میں بھی یا بتانے کی style میں بھی I'll bring breakfast for you اچھا آگے جو باری آ جاتی ہے انتا کی جس طرح سے ہم انا کو غائب کیا فکروں سے اور انا ہم بولتے بھی رہے ہیں انا کے بغیر بولتے رہے ہیں اسی طرح سے آپ انتا کو بغیر انتا کے use کرنے کے ہم بولیں گے تم یا you شروع کر لیتے ہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا انتا لیش مافی کلام انا آپ ابھی تک ایسے کہتے ہوگے ٹھیک ہے اگر نہیں عربی کا آپ کو صحیح آتی انتا لیش مافی کلام انا تم نے ابھی تک مجھے کیوں نہیں بتایا why you don't tell me لیکن ہم دیکھتے ہیں گرین میں کیسے اس کو لکھا ہوا ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا لیش ما تکلم نہیں لیش ما تکلم نہیں ٹھیک ہے لیش کا مطلب کیوں ماں کا مطلب نہیں تکلم نہیں تم نے نہیں مجھے بتایا لیش ما تکلم نہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا why you don't tell me دیکھیں یہاں پہ کچھ انتا لگائی نہیں انتا کا بغیرہ ہم نے بول دیا تو جادو ہو گیا نا سو آگے اور جادو دیکھتے ہیں پہلے آپ کا جادو دیکھتے ہیں پھر آپ کا جادو ہم توڑیں گے اور دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا لیش ما تخبرنی ایسے بھی بول سکتے ہیں تخبرنی مطلب تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا لیش ما تخبرنی دو طرح کا طریقے سی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم کل آوگے آپ اس کو کیسے بولتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے آپ ایسے بولتے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو صحیح اربیق میں کیسے بولیں گے تم کل آوگے ہم کہو گے تی جی بکرا تا کا مطلب یہ ہے یہاں پہ جو تا لگا ہے تا کا مطلب یہ ہے کہ انتا جیسے پہلے فکروں میں انہ کی جگہ پہ بولنے کے لئے ہم علف کا استعمال کرتے تھے فکرے سے پہلے اروح مطلب میں استعمال کرتے تھے اسی طرح تی جی ای جی لگائیں گے تو میں آ رہا ہوں تی جی مطلب تم آوگے یا آ رہے ہو ٹھیک ہے تی جی تا وہی انتا انتا کا تا تم کل آوگے تی جی بکرا تم کل آوگے تی جی بکرا دو یو کم ٹومورو زیادہ ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں میری عادت ہے جب تک میں اچھی سمجھانا دوں مجھے لگتا نہیں تو میں آگے نہیں چاہتا اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تم ایسے نہیں کرو اکے انتا ما فی سوی کدہ بائی دیوی اگر آپ کو زیادہ ہی برا لگ رہا ہے میرا زیادہ ریپیٹیشن تو مجھے کمینٹس میں بتائیے گا ہم کوشش کریں گے اس کو تھوڑا کام کرنے گے ٹھیک ہے انتا ما فی سوی کدہ یعنی تم ایسے نہیں کرو you don't do that آپ لوگ بولتے ہو ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں ایسے بولتے ہم کہتے ہیں اس کو لت سوی کدہ لت سوی کدہ لت سوی کدہ لاک مطلب نہیں تسوی تم نہ کرو کدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے اکے یا that literally you don't do that you don't do like this you don't do that یا you don't do like this اس طرح سے نہ کرو یا ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو کدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے مین کہ یہاں پہ دیکھیں انتا کا استعمال نہیں ہوا لت سوی کدہ تم نہیں کرو یا تم ایسے نہیں کرو تم نہیں کرو سمپل ہی کہیں گے لت سوی اکے you don't do یہ گرین والا ہے آپ اس کو پنا سکتے ہیں اپنے لفظوں میں استعمال کر سکتے ہیں تم نے کیا کہا ایسے اگر کسی سے پوچھنا ہے ابھی تک تو آپ اس کو کہتے ہیں انتا اشکلام انتا اشکلام آپ ایسے بولتے ہیں انتا اشکلام لیکن ہم دیکھتے ہیں what you say کہنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں تم نے کیا کہا اشتگول اشتگولی اشتگولی یا تم نے مجھے کیا کیا یا اشتگولی بھی کہتے ہیں یا اشتگول تم کیا کہہ رہے ہو یا اشتگولی یا اشتگول مطلب یہاں پہ انتہ کے بغیر بھی تم کیا کہہ رہے ہو کیا پوچھ سکتے ہیں what you say تمہیں پتہ ہے اگر ایسے پول آپ نے کہنا ہے انتہ مالوں انتہ مالوں ابھی تک آپ ایسے بول رہا تمہیں پتہ ہے ان کو لفظوں کو بھول جاؤ ریڈ والوں کو نکال دو گرین والوں کو اپناو do you know آپ یہ کہنا چاہتے ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہو تمہیں پتہ ہے گرین کی طرح کے صحیح طرح عربی میں پوچھ سکتے ہو جو اگلے کو بھی اچھا لگے گا آپ کو ہوگے تمہیں پتہ ہے کل میں وہاں گیا تھا تمہیں پتہ ہے انتہ مالوں کی جگہ آپ بولو گے تمہیں پتہ ہے اس کا ایک اور بھی لفظ ہے تعارف تعارف تمہیں پتہ ہے تعارف اکی do you know تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کہو گے آپ ابھی تک اس کو مجھے پتہ ہے آپ ایسے کہو گے انتہ ابقا شوگل سوہ سوہ انا انتہ ابقا سوی زیادہ تو زیادہ بھاگ لیں گے تو سوی بھی لگا دیں گے انتہ ابقا سوی شوگل سوہ سوہ انا یا نہنا زیادہ یہ کوئی عربیق جانتا تو نہنا لگا دے گا یا ہنا یا ایسے کر کے بولیں گے ٹھیک ہے do you want work with us آپ اس کو بول دیں ہم لوگ لیکن جو گرین میں اس کو بولیں گے کہیں گے تی بھی تی بھی کا مطلب ہے تم چاہتے ہو یا you want تی بھی شوگل معانہ معانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے معانہ ہوتا ہے معانہ مطلب ساتھ نہ ہمارے تی بھی شوگل معانہ یا تی بھی تشتغل معانہ ٹھیک ہے جی تی بھی ہوتا ہے تی بھی کا لفظ ہوتا ہے کہ تمہیں چاہیے تشتغل مطلب تم تم کام کرنا چاہتے ہو یا تم کام کرتے ہو تی بھی تشتغل معانہ ہمارے ساتھ تی بھی تشتغل معانہ تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو اس طرح آپ نے بولنا ہے نیکس ٹائم پر اگر کس کو کہنا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کیسے کہو گے اس کو تی بھی تشتغل معانہ اکی معانہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ معا مطلب ساتھ نا مطلب ہمارے ساتھ معا کہیں گے میرے ساتھ معا نہ ہمارے ساتھ Do you want to work with us? تم کہاں کام کرتے ہو اس کو ابھی تک آپ پوچھتے ہو Where do you work? لیکن ہم کہیں گے اس کو سمپلی لیکن آپ نے اس کو بتانا ہے یہاں پہ آپ کو بتا چلے گا کہ آپ نے اس کو بتانا ہے عربیق میں اس کو کیا کہتے ہیں تم کہاں کام کرتے ہو وہ صحیح گرین عربیق میں کیا کہتے ہیں انتوین شکل نہیں اس کو آپ نے صحیح طرح سے بولنا ہے کوشش کرنی ہے جس طرح سے میں ویڈیو میں سمجھاتا ہوں اس طرح سے آپ نے صحیح طرح سے بول کے صحیح طریقے سے بول کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے So آپ نے کہنا Where do you work? آپ نے اس کو گرین میں بولنا ہے So آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کر کے بتائیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اور جاتے جاتے دیکھ لیجئے گا اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا فی امال اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ